ڈاٹ صاحب نے یہ بات تو بڑی پتے کی کیا انہوں نے کہا تمام سیاسی پارٹیاں دیکھ لیں کس کے اندر ورکر کو جانس دیا جاتا ہے وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں پارٹی کی بات کر رہے ہیں پارٹی کی صدارت کی قیادت کی فیصل بھائی میری بات سنے میں ایک بات ہوں آپ اس کو پولیٹیکل اینگل پر لے لیں وہ شہباز شریف نے جب پی ماری اس نے اس کا قدعہ پہ آت رکھا اس بات کو چھوڑ دیں بات بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھو مسلم لیگ نواز گروپ میں اچھا اب اگر نواز شریف صاحب پولیٹیکلی اپنی کنفرنٹریشن کی پالیسی کو لے کر اس عد تک آگے جا چکے ہیں اگر اس نے بیک آؤٹ کیا تو وہ زندگی بار پالیٹیکس سے قتم ہو جائیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ای ویل ناٹ بی ایبل وہ کسی صورت میں اس لائق اور اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ بھلے یہ سو دفعہ یہ کہہ دیں لیکن بائیوں میں اختلاف اگر میں نہیں کہتا ہوں کہ ان میں ذہنی اختلاف ہے ان میں پولیٹیکل اپروچ کا اختلاف ہے یہ نواز شریف ایک ہارڈ لائنر ہے جو اسے ایک ہارڈ لائن لیا ہوا ہے وہ شخص جو ہے نا وہ وہ یس مین ہے ایجنسیز کا وہ یس مین ہے اداروں کا کون یس مین ہے اداروں کا کس کی بات کر رہے ہیں آپ میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب ایجنسیز کے یس مین ہے اب میری بات تو سنیں بھائی اب پھر بات پر جواب دیں بات یہ ہے کہ اب اس وقت نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف کو لاکھے شہباز کی لابی کی شکست ہوئی ہے نواز شریف کی لابی کی شکست ہوئی ہے اب آگے جو معاملات جائیں گے وہ اسی طرح جائیں گے کہ جس طرح سے اس کا بنیادی فلسفہ اس پارٹی کا یہ جماعت کبھی ایک اگریسیو جماعت نہیں رہی ہے اس پارٹی نے کبھی بھی کنفرنٹریشن کی پالیسی نہیں کیے یہ لوگ انڈیویڈیوال جیسے بھی ہے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھائیے ادھر اپنی بات کو ایلیکشن میں کونسی پالیسی لے کر جائیں گے کنفرنٹیشن کی پالیسی لے کر جائیں گے جا شہباز شریف صاحب کی پالیسی لے کر جائیں گے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں ان سے کہ کنفرنٹریشن کی پالیسی یہ عجیب بات کر رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ داروں سے لڑتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ کنفرنٹریشن کی پالیسی لے کر نہیں کبھی گے یہ اپنی بات کوٹ گیٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب آپ لوگ پس چکے